اخیلتوں کو مسلمانوں کو خاص کر دیا جاتا تھا جو ٹو بی مسلم کے نام سے کاس سیٹیفیٹ ایشو کی جائی تھی جس کی انکم لیمٹ آٹھ لاکھ اسی ہزار کر دی گئی تھی ایک زمانہ تھا ایک لاکھ اسی ہزار تھی پھر اس کو دو لاکھ تھی پھر چار لاکھ بیس ہزار کیا گیا اور اب آٹھ لاکھ اسی ہزار اس کی انکم لیمٹ بتائی گئی اور اس کے اوپر جو بھی لیمٹ جس کی رہے گی وہ جنرل کیٹیکری میں جائے گا ہمارا جو دو پرسنٹ تھا اس میں سے نکال کر چار پرسنٹ جو تھا اس میں سے نکال کر کے دو پرسنٹ وکلی کا سماج کو دیا اور دو پرسنٹ لنگائے سماج کو دیا ہم نہ وکل کا سماج کے مخالف ہیں نہ لنگائے سماج کے مخالف ہیں لیکن ہمارا جو ریجریوشن تھا اس کو نکال کر کے یہ دونوں جاتیوں میں ڈال کر کے بی جی پی سرکار نے ایک جاتی سے دوسرے جاتی کو لڑانے کی بھی یہاں پر کام کیا ہے اور مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ کل کے اعلان کے بعد کسی پارٹی کے سیاسی لیڈر نے بھی جو سوکارڈ سیکولر ہیں نام نیہا سیکولر پارٹیاں ہیں کسی نے بھی اس مددے پر ہمارے مسلم 2B ریزولوشن پر کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کل ہوئی کرناٹا کا کیابنیٹ میں بی جی پی کے چیف مینیسٹر شریہ سار بھومی جی نے ریزولوشن پالسی کو لے کر کے جو اعلان کیا ہے کل کی تاریخ میں یعنی چوبیس مارچ خاص کر اخیلتوں کے لیے بہت ہی دکھت اور صدمے والی نیوز انہیں نے کل سنائی اور کیابنیٹ میں جس طریقے سے ریزولوشن پالسی کو لے کر کے انہوں نے جو منظوری دینے کی بات کی ہے اس سے یخینا یہ بات پھر ایک بار ثابت ہو چکی ہے کہ بی جی پی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک کے اخیرتیں محفوظ رہیں ترخی کریں چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو چاہے تعلیمی میدان میں ہو یا سیاسی میدان میں ہو وہ ہر موقع کی تلاش میں رہتی ہے کہ کس طریقے سے اخیلتوں کو حراسہ کیا جائے نئے نئے ہدکنڈے نئے نئے سازشیں اور نئے نئے جو پالسیز ہیں اس کو لا کر کے ہر وہ کوشش ہر وہ ممکنہ کوشش کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو سخت سخت پریشن کا سامنا ہو اور کئی ایک دشواریاں ان کے سامنے آئے تاکہ انہی میں وہ علچ کر رہ جائیں چار پرسنٹ ریزوریشن جو ٹوبی میں اخیلتوں کو مسلمانوں کو خاص کر دیا جاتا تھا جو ٹوبی مسلم کے نام سے کاس سیٹیفیٹ ایشو کی جائی تھی جس کی انکم لیمٹ آٹھ لاکھ اسی ہزار کر دی گئی تھی ایک زمانہ تھا ایک لاکھ اسی ہزار تھی پھر اس کو دو لاکھ تھی پھر چار لاکھ بیس ہزار کیا گیا اور اب آٹھ لاکھ اسی ہزار اس کی انکم لیمٹ بتائی گئی اور اس کے اوپر جو بھی لیمٹ جس کی رہے گی وہ جنرل کیٹیگری میں جائے گا اس کو اتنے اچھے انداز میں یعنی ایسا صفائی کے ساتھ انہوں نے برسوں سے چلے آ رہے چار پرسنٹ ٹوبی مسلم ریزوریشن کو ختم کیا اور نہ صرف ختم کیا بلکہ ہمارا جو دو پرسنٹ تھا اس میں سے نکال کر چار پرسنٹ جو تھا اس میں سے نکال کر کے دو پرسنٹ وکلی کا سماج کو دیا اور دو پرسنٹ لنگائر سماج کو دیا ہم نہ وکل کا سماج کے مخالف ہیں نہ لنگائر سماج کے مخالف ہیں لیکن ہمارا جو ریزوریشن تھا اس کو نکال کر کے یہ دونوں جاتیوں میں ڈال کر کے بی جی پی سرکار نے ایک جاتی سے دوسرے جاتی کو لڑانے کی بھی یہاں پر کام کیا ہے وکلی کا سماج کو چار پرسنٹ دیا جا رہا تھا ہمارا ریزوریشن نکال کر کے ان کو دو پرسنٹ یعنی ٹو سی میں اس کو ڈال کر کے سکس پرسنٹ ان کو انکریز کیا گیا اور اسی طریقے سے یہاں پر جو لنگائر کمیونیٹ کو پانچ پرسنٹ دیا جاتا تھا اس میں سے ہمارے میں سے دو پرسنٹ نکال کر کے اس کو سات پرسنٹ ڈالا گیا اور اس کو ٹو دی ڈیکلیر کیا گیا تو یہ پورا جو الیکشن جو پولیسی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک شرنٹر ہے کانپرنس ہی کیا ہے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر ریزوریشن کو ختم کر کر اسمبلی الیکشن کی جیت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا گھرونی ساجش کر کے ایک پورے اخیلیتوں کو یہاں پر پریشان کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے میں اس کی سختی کے ساتھ اس کی مضمت کرتا ہوں کنڈم کرتا ہوں اور ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی آپ نے جو یہ بڑی غلطی کی ہے اس کو فورا جو ہمارا جو ریزوریشن کو اس ریزوریشن کو جو آپ نے کینسل کیا ہے ویڈرا کیا ہے اس کو فورا آپ بہال کریں دوبارہ سے جو ایزیٹیز ہمارا جو فور پرسنٹ جو ٹو بی میں ہم کو ریزوریشن دیا جاتا تھا اس کو ایزیٹیز کریں ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچار ریپورٹ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ملک کے مسلمان آج کیا کتنی نچلے ستے کی زندگی ستے غربت کی کتنی نچلے ستے کی نچلے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعلیمی حالہ دیکھیں معاشی حالہ دیکھیں ان کی روزگار کے مواقع دیکھیں اور جو جواب کے معاملے ہیں وہ پر یہاں پر بھی ہم کو مشاقت کرنے پڑتی ہے اور ٹو بی میں بھی چار پرسنٹ میں ہم کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے پڑتی ہے مشاقت کرنے پڑتی ہے کئی سارے مواقع ہم کو ملنے کے باوجود بھی ہم ہماری جو قوم ہے ملت ہے وہ آگے نہیں بڑھ جاتی بڑھتی اس کے لیے بہت ساری سمسیاں ہیں مسائل ہیں وہ ہم اس کو آگے بات کریں گے لیکن یہاں پر جو ہماری جو تعلیمی معاشی اقتصادی جو ہماری حالت تھی مسلمانوں کو اس کو اور گرانے کے لیے اور نچلی ستے پر لے جانے کے لیے جو بی جے پی سرکار نے جو ہربل جو ہربا استعمال کیا ہے اس کی میں پھر ایک بار سختی کے ساتھ مضمت کرتے ہوئے چیف منٹر کرنا ٹکا یشار بھومائی اور لا منسٹر سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ریپورٹ جو بیک ورڈ کلاسز کمیشن کی آپ نے جو پریزنٹ کی ہے اس کو جل سے جل واپس لے اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک بات لبھانے کی کنفیوز کرنے کی چیف منٹر نے بات کی کہ ای وی ای ڈی بلی ایس ایکنومکلی ویکر سیکشن جو ٹین پرشنٹ جو سنٹر گورنمنٹ کا او بیس اس کو بنایا گیا ہے اس میں ڈالا گیا ہے تو اس کی لیمیٹ آٹھ لاک چالیس ہزار بتائی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں برحمان ہے جائن ہے آریہ ویشیہ ویشیہ اور ناغر تھاس اور مولڈریز یہ جو کاشٹ ہیں ان کی اس میں ہم کو ڈالا گیا ہے جب کہ ہم یہ جو دوسری کاشٹ ہے کرنا ٹک کے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑی بڑی جو اپر کاشٹ ہیں وہاں پر بہت زیادہ کامپیٹیشن رہتا ہے وہاں جا کر کے ہم کو وہاں پر ریزروشن پوچھنے کی بات کی گئی ہے یعنی ٹوٹلی یہاں سے ہمارا جو ریزروشن تھا اس کو ختم کر کر یہاں پر ای ڈبلی ایس میں دالنے کی بات کی گئی ہے جو بلکل ہم سب کو برداشت نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیٹیگری ون کا جو ریزروشن کی بات کہی پنجار ندف اس کو ایجیٹیز رکھنے کی بات کی ہے اور ٹو اے جو وہاں پر پھول مالی پھولارے جولا ہے درزی اور کئی کاشٹیں وہاں پر آتے ہیں اس میں رکھنے کے بات کی ہے تو وہاں پر میں بھی ایک سو پندرہ کاشٹ ہیں کیاٹیکری ون میں بھی دیڑھ سو کاشٹ ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی ہم کو جب درویش پنجار نداف یا درویشو سیٹیویٹ حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کو بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں ٹی سی پوچھتے ہیں پنچنامہ ہوتا ہے آپ کا ادیوگ پوچھا جاتا ہے آپ کو پروفیشنل کیا ہے پوچھا جاتا ہے اسی طریقے پھول مالی جب ہم پھولا رہا ہے درزی جلائے جب لینے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو کاشٹ ٹی سی میں آپ کی سیٹیویٹ ہے کے نہیں آپ کا پیشہ ہے کے نہیں آپ کو جو ہے نا آپ کاروبار کر رہے ہیں کے نہیں اس کا بھی پنچنامہ یعنی بہت سارے مسئلے ہونے کے بعد ایک آدھ آدمی کو یہ درویشو مل جاتی ہے ایک آدھ آدمی کو بہت مشاق ملتی ہے تو یہ کئی سارے پرابلم ہیں جو ہمیشہ ہم آہ میں خود بھی کئی ایک بار جب لکشیمی ناران ڈپٹی کمیشن آہ یہاں پر تھے تو سماج کرلے ہیں میں نے کئی بار درزی جلائے اور پھول مالی کو لے کر آہ یہاں پر میں نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی جس میں قمر اسلام صاحب بھی آہ انہوں نے بھی جب ہم ان کو بتلایا تو وہ بھی آ کر کے ان کو بات کی تھی تو تب جا کر کچھ معاملہ سیدھا ہو گیا تھا تو یہاں پر آہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آہ ایک سازیس ہے شریعن طرح ہے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر قریب ایک مشاورت کریں گے پورے جو ہمارے آہ آہ ملت اسلامیہ کے اہم ذمہ داران بیٹھ کر کے اس پر غور کریں گے اور خانونی چارہ جو ہی جو ہو سکتی ہے کا خانونی شکل جو نکل نکل سکتی ہے وہ نکل کر کے انشاءاللہ ہم ہائی کوٹ ہو یا سپریم کوٹ ہو وہ جانے کی تمام تیارہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اور مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ کل کے اعلان کے بعد کسی پارٹی کے سیاسی لیڈر نے بھی جو سوکال سیکولر ہیں نامنیہ سیکولر پارٹیاں ہیں کسی نے بھی اس مدے پر ہمارے مسلم ٹو بی ریزروشن پر کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اور سب کے سب خاموش تماشا ہی بینے رہے اور الیشن میں ہم کو کا فرق پڑ سکتا ہے ہم کو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتے ہیں یہ سوچ کر کے سو بھی لوگ آج یہاں پر جو سیکولر پارٹی کے جو خائدین ہیں وہ خاموش ہیں اس پر بھی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے تو میں میری ایک رائے ہے ہم سب کو ایک بیٹ کر کے ایک نان پولٹیکل پلاتفارم ایک ریاستی سطے پر بنانے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے ریجن وائز بنا کر کے اب ہم کو ہماری لڑائی ہم سب کو خود سے لڑنی ہے اور تمام چاہے یا نارسی ہو یونیفرم سیویل کوڈ ہو یا ہندو راشتر ہو اور جو بھی جو سمسیاں ہیں پرابلم مسلمانوں کو لے کر جو چلائی جا رہے ہیں شادی سے کی جا رہے ہیں اب ہم کو چاہیے کہ ایک پلاتفارم ہم جس میں سو بھی مسلک کے اور ملت اسلام کے ذمہ دار شامل رہے ہیں اور ان کو جو سیکولر مینڈیڈ لوگ ہیں ایک نون پولٹیکل پلاتفارم بنا کر کے آج ہم کو پورے کرناٹک میں اور ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے